السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آج نیٹ کی تیاری اور ایم بی بی ایس ڈیپولوما بی ای اور اس طرح کے دوسرے کورسز میں داخلہ لینے والے سٹوڈنٹس یا اس کی تیاری کرنے والے سٹوڈنٹس کے لئے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں ایک اہم اسکولرشپ کی میں بات کر رہا ہوں سیما خطیب اسکولرشپ یہ اسکولرشپ ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس کو اور جو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے ہے اور جو بی ای میں ایڈمیشل لے چکے ہیں ان کے لئے بھی ہے اور اس طرح کے بہت سارے کورسز ہیں جس میں یہ سیما خطیب اسکولرشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں میں آگے بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ فارم ہے اپلیکیشن فارم ہے یہ اپلیکیشن فارم آپ کو سیما خطیب اسکولرشپ کے نام سے جب سرچ کریں گے تو آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا اور اگر آپ کو مجھے موانا ہے تو میرا نمبر ڈسکرپشن باکس میں ہے وہاں مجھے آپ کمنٹ وہاں مجھے نمبر لے کر کے مجھے وارسپ کریں گے تو وارسپ کے ذریعے میں آپ کو یہ اپلیکیشن فارم میں بھیج سکتا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کو بھرا جا سکتا ہے یہ ہے بلوک لیٹر میں اپنا نام لکھنا ہے سرنیم ہے وہ لکھنا ہے date of father's name mother's name لکھنا ہے date of birth ہے age ہے اور اپنا address لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر اور mail id لکھنا ہے اس کے بعد اپنا educational performance جو آپ کا past record ہے وہ آپ کو بھرنا ہے جیسے ssc یا equivalent یعنی metric یا اس کا equivalent یا high school یا اس کا equivalent degree یا اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرے courses ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی دے سکتے ہیں کب سے کب تک آپ نے course کیا ہے کس اسکول سے کیا ہے اور کس college سے کیا ہے کس اسکول سے کیا ہے کس college سے کیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل دینی ہے کیا grade ہے کتنے marks آپ نے option کیے ہے subject کیا ہے specialization کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو دینا ہے current course to be pursued یعنی جو course آپ کرنا چاہتے ہیں اور جس کے لئے scholarship لینی ہے اس کے بارے میں دینا ہے course duration دینا ہے name of institute کس institute سے آپ یہ course کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بھی نام دینا ہے total fees ایک سال کا ہے وہ بھی دینا ہے amount of scholarship required کتنے scholarship آپ کو چاہیے وہ بھی دینا ہے source of remaining fee اور بقیہ fees کی ادایگی کس source سے کی جائے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دینی ہے whether seeking یا received scholarship any help from other source اگر کہیں سے scholarship لے رہے ہیں یا کوئی help کسی دوسرے ذریعے سے لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو دینا ہے اس کے علاوہ give detail of amount received applied from government private trust organization اس کے علاوہ آپ کو کس سرکاری private یا کسی trust یا organization سے اگر آپ نے scholarship لی ہے تو اس کی ڈیٹیل اس میں دینی ہے اور یہ پورا کس سال میں کتنا لیا کس trust سے لیا کتنا amount لیا یہ ساری چیزیں آپ کو دینی ہے detail about parent guardian اپنے والدین یا guardian جو بھی آپ کے surprise ان کی تفصیلات یہاں پہ دینی ہے نام لکھنا ہے ان کی qualification کیا ہے ایج کیا ہے occupation یعنی پیشہ کیا ہے address اور work place وہ دینا ہے designation کیا ہے وہ دینی ہے income per annum یعنی ایک سالانہ income کیا ہے وہ پوری تفصیلات دینی ہے اس کے علاوہ status of residence ownership ہے یعنی کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں وہ خود کا مکان ہے یا پھر قرائب میں رہتے ہیں یا منتھلی maintenance یعنی منتھلی ان کو پیسے دیتے ہیں rent کے طور پہ وہ ساری detail آپ کو دینی ہے اس کے علاوہ detail of family member family member یعنی کتنے بھائی ہیں کتنے بھن ہیں ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں ایک house میں ساری تفصیلات دینی ہے کس سے کیا relation ہے انہوں کے کام کیا ہے business ہے service ہے مانتھلی income انہوں کے نا ہے اور یہ اس بات یہاں پہ شپت بھی ہے جو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے اوپر درج کی ہیں وہ ساری چیزیں سہی ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں eligibility criteria کی یہ scholarship حاصل کرنے کے لیے eligibility criteria کیا ہونی چاہیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں number one only notorious student from institutions in مہاراشتہ یعنی مہاراشتہ کے کسی بھی institute میں جو داخلہ لے چکے ہیں وہ قابل طلبہ باسلاحیت طلبہ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں پہلا ہے وہ students جو دسویں کلاس میں ہیں اور NEET MHT CET JEE کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں ایسے students MATIC میں 90% number سے پاس ہوئے ہو اور وہ exam کی تیاری کے لئے کوچنگ کر رہے ہو ان کی کوچنگ کی فیس کے طور پر یہ scholarship ان کو ایک ساتھ 50,000 روپے کی scholarship دی جائے گی اس کے علاوہ B میں آپ دیکھئے student pursuing MBBS B Pharma B Diploma Engineering وہ students جو MBBS یا B Pharma یا B یا diploma engineering کر رہے ہیں ایسے students ساتھ نمبر پاس سے MATIC کرنے انٹر کرنے کے بعد جو MBBS B Pharma Diploma Engineering کر رہے ہیں انہیں 10,000 روپے scholarship کے طور پر دی جائے گی اور اگر انہیں 10,000 روپے سے زیادہ کی ضرورت ہے تو ان کو interest فری یعنی بغیر کسی بیاز کے لون کے طور پر ان کو باقی پیسے دیے جائیں گے اور پھر وہ پیسے جب وہ اس قابل ہو جائیں گے تو ان کو لوٹانا ہوگا فیملی انکم ان کی 3,000,000 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے list of documents کون کون سے documents آپ جمع کر دوستو مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو یہاں پہ number دیئے گئے ہیں contact میں دیکھ سکتے ہیں یہ mail ID بھی ہے application جب آپ office میں بھیجیں گے تو اس کے لئے آپ کو کون کون سے document دینے پڑیں گے دیکھ سکتے ہیں application photocopy of result dual notarize یعنی academic errors کے جتنے بھی result ہے اس کے photocopy آپ دینا ہوگا current fee structure جو college کے ضرعے fee structure issue کیا گیا ہے اس کی copy دینی ہوگی salary slip یا pension slip جو آپ کے guardian یا آپ والدین کی pension slip یا salary slip ہے اس کی ایک copy دینی ہوگی اس کے لئے income certificate جو تحصیل دار کے بنائے جاتا ہے اس کا income certificate بھی دینا ہوگا اس کے لئے photocopy of russian card recent electricity bill maintenance bill photocopy of school college identity card یہ بھی دینا ہوگا دوستو تمام چیزوں میں جو بھی چیزیں ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں incomplete form ہو جانے کی وجہ سے آپ کا form reject کیا جا سکتا ہے اور اس میٹ کی تیاری کی طرف راغب ہیں تو ان کے لئے یہ ایک بہت اچھی مدد ہوگی کیونکہ یہ ایک ساتھ پچاس زار پے کی scholarship مل لہی ہے تو دوستو اس طرح کی بہت ساری خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبالے اور اپنے دوستوں کو بھی اس طرف رازم کریں بہت شکریہ